اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میرا نام ڈاکٹر وقاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیمل ڈاگ یا بچ میں ایٹ میں آنے کی کون کون سی علامات ہیں اور اسے کراس کروانے کا بہترین وقت کون سا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے فیمل ڈاگ یا بچ کے ایٹ میں آنے کی علامات فیمل ڈاگ یا بچ بچین ہو جاتی ہے بار بار پشاو کرتی ہے پشاو والی جگہ کو ضرورت سے زیادہ چاٹتی ہے دم کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے نر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جسم کے بیرونی اضا ولوہ میں الکیسی سوجن نظر آتی ہے جسم کے بیرونی اضا ولوہ سے خون آلود میوکس یا مادہ خارج ہوتا ہے اب بات کریں گے فیمل ڈاگ یا بچ کو کراس کرانے کا صحیح وقت کونس آئے زیادہ تر فیمل ڈاگ سال میں دو مرتبہ ہیٹ میں آتی ہیں ان کی ہیٹ کا دورانیاں دس سے سولہ دن تک ہوتا ہے فیمل ڈاگ کو کراس کروانے کا بہترین وقت خون آلود میوکس کے پھینکنے کے دس میں سے تیرہے دن تک آیا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ